السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کل مارکیٹ میں خواتین کے عجیب عجیب لباس اور ڈریس آگئے ہیں کوئی چوڑی دار ہے کوئی بغیر چوڑی کا ہے کوئی پلازو ہے کوئی چوڑا ہے کوئی کم چوڑا ہے اسی سے ریلیٹڈ ہمارے ایک بھائی نے ہم سے سوال کیا ہے کہ کیا چوڑی دار پیجامہ خاتون پہن سکتی ہے یا نہیں اور اگر پہن لیں تو نماز ہوگی یا نہیں یا اسی طرح پلازو جو بہت چوڑا ہوتا ہے وہ خاتون استعمال کر سکتی ہیں یا نہیں اور اگر اس کو پہن کر نماز پڑھیں تو نماز کا کیا حکم ہے اور اسی سے ملتا جلتا ایک سوال یہ ہے کہ کیا بینہ رومالی والے لباس اور پیجامے یا شلوار کو اگر پہن کر کے نماز پڑھا جائے تو نماز صحیح ہوگی یا نہیں یہ تین بنیادی باتیں کسی بھائی نے ہم سے لباس اور ڈریس کے تعلق سے معلوم کی ہے آج میں آپ حضرات کی خدمت میں ڈریس اور لباس کے تعلق سے شریعت کا ایک مزاج اور اسلام کا ایک اصول اور اصولی باتیں تو دو تین پوائنٹ کی طرح میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں یاد رکھیں ہر وہ لباس اسلامی اور شرعی ہے جس میں یہ تین باتیں پائی جائیں اور ہر ایسے لباس اور ڈریس کو پہن کر کے نماز ہو جاتی ہے نماز ہونے میں کوئی پریشانی نہیں جس میں یہ تین شرطیں تین بیسک باتیں تین بنیادی باتیں پائی جائیں کون سی ہیں وہ تین باتیں اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ مرد کا لباس عورتوں جیسا نہ ہو عورتوں کا لباس مردوں جیسا نہ ہوا عورتیں مرد کی مشابہت اختیار نہ کریں اور مرد عورت کی مشابہت اختیار نہ کریں دونوں کے لباس جو معاشرے اور سماج میں الگ الگ ہیں وہ ایک دوسرے کی پہنیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے مرد اگر عورت کی یا عورت مرد کی مشابہت اختیار کرے گا تو پھر اس میں حرج لازم آئے گا اور وہ غیر شرعی لباس ہوگا اس لئے پہلی اور بیسک بات اور پہلا اصول اور پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ مرد عورت ایک دوسرے کی لباس اور ڈریس میں مشابہت اختیار نہ کریں اگر ایسا کریں گے تو پھر وہ اللہ کے نزدیک قابل گرفت اور اللہ کے نزدیک اس کے سلسلے میں باز پرس ہو سکتی ہے دوسرا اصول یہ ہے کہ وہ لباس غیر مسلموں کے بھی مشابہ نہ ہو وہ لباس غیر مسلموں کے بھی مشابہ نہ ہو یعنی ایسا نہ ہوں کہ وہ لباس ہماری خواتین پہنیں جس کو ہمارے سماج اور معاشرے میں صرف غیر مسلم خواتین پہنتی ایسے لباس اور ڈریس کے پہننے کی اجازت ہر جز نہیں ہے مسلمان خاتون کے لئے جو غیروں کی تہذیب کا حصہ ہے ہندووں کے کلچر کا حصہ ہے جس کو وہی استعمال کرتے ہیں ایسے لباس پہننے کی قطان قطان اجازت نہیں ہے اور تیسری جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ لباس پہنے کیوں جاتا ہیں کپڑے کیوں پہنے جاتے ہیں بدن کو چھپانے کے لئے تو اگر اس بدن کو کپڑے کو پہن کر کے بدن چھپ رہا ہے ستر کوشی حاصل ہو رہی ہے کہیں سے جسم نظر نہیں آ رہا ہے نہ تو جسم نظر آ رہا ہے نہ جسم کی ساخت اور بھناوٹ نظر آ رہی ہے تو پھر آپ اس لباس کو پہنے اور پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کو پہن کر کے نماز پڑھیں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے چوتھی اور اہم بات یہ ہے کہ جو بھی خاتون لباس یا ڈریس استعمال کریں وہ چست نہ ہو یعنی ایسا نہ ہو کہ اگر پائجامہ انہوں نے چڑھا لیا تو اس سے پھر بناوٹ نظر آ رہی ہے پیر کی کتنی موٹی پنڈلیاں ہیں کتنی موٹی ران ہیں کانس ہے کتنی سلوز ہے اتنی ساخت والی اور بناوٹ والی ڈریس پہننے کی قطع نجازت نہیں ہے تو یہ چار شرطیں ہوئیں نہ تو مرد اور عورت کی مشابہت اختیار کریں نہ عورت مرد کی نہ غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کریں اور تیسری شرط یہ ہے کہ لباس سے بطن ڈھک رہا ہو اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ لباس چست نہ ہو جس سے بدن کی ساخت اور بناوٹ نظر آئے اگر لباس اور ڈریس میں یہ چار بیسک اور بنیادی باتیں پائی جا رہی ہیں تو آپ اس کو دھڑلے سے پہن لیں اور اس کو پہن کر کے پاک اگر وہ ہے نماز پڑھ لیں نماز ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے نماز کامل اور مکمل طریقے پر اور صحیح ہوگی یہ جو بینہ رمالی والا پیجامہ ہیں یہ چونی دار کپڑے ہیں یہ اسی طرح پلازو ہے بینہ رمالی والے میں مکمل سطر پوشی ہوتی ہے اس کو دھڑلے سے پہنیں چونی دار ہے اور آپ کا جسم کہیں سے نظر نہیں آ رہا ہے اوپر نیچے سب دھکا ہوا ہے اس کو بھی دھڑلے سے پہلے اور نماز پڑھ لیں کوئی حرج نہیں ہے پلازو بہت چوڑا اور کھلا ہوا ہوتا ہے وہ بھی صحیح ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اسے پہن کر کے نماز ہو جائے گی اس لئے کہ لیڈریس اور لباس کا جو سب سے اہم مقصد ہے سطر پوشی مکمل طریقے پر ہونا وہ ان تینوں ڈریس اور کپڑوں میں پائی جاتی ہے اس لئے نماز درست ہو جائے گی زیادہ تجسس میں اور شبے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے دعاں کی درخواستیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ